نائنٹین فیفٹی فائیو میں گورنمنٹ کای لاہور میں از اے ایمی سی سٹورنٹ داہل ہوا اور وہاں آلیڈی پاکستان کو نیکلر سائنٹی جن کو میں فادر آف نیکلر سائنس پاکستان میں کہتا ہوں پروفیسر رفیم چودری صاحب وہ آلیڈی وہاں نیکلر سائنس کا آغاز شروع کر چکے تھے تو نائنٹین فیفٹی سیون میں نے جب ایمی سی نیکلر سائنس میں کی تو اس وقت پاکستان میں سب سے پہلے نیکلر مشین جو تھی جو اس وقت انڈیا بھی نہیں تھی وہ انہوں نے وہاں پہ فلپس کمپنی کی مدد سے انسٹال کرتی تھی پروفیسر رفیم چودری صاحب ایک برٹش سائنٹسٹ جو بڑے ٹاپ کے اٹامک سائنٹسٹ تھے ٹرادر فورڈ جنہوں نے کتابیں رکھی ہیں ان کے بہت سے شاگیر جو تھے نوبل پریزز انہوں نے یہ تو وہ ان کے شاگیر تھے اور نائنٹین فیفٹی ٹو میں پروفیسر رفیم چودری صاحب نے ان سے پی ایس ڈی کی تھی کیمبرز یونیورسٹی سے اور انہوں نے کئی سٹورنٹس جو نیکلر سائنس کے پروڈیوس کیا جنہوں نے اٹامک انرجی کمیشن بعد میں جو نیکلر ایکسپلوجن کے بانی بنے ان میں ان سائنٹسٹوں کا بڑا ہاتھ ہیں جس میں ڈاکٹر سمر برکمن ہے ڈاکٹر جی ڈی آلم ہے ڈاکٹر اسلم تھے اٹامک انرجی کمیشن پاکستان کی بن چکی تھی نائنٹین فیفٹی سکس میں اور نائنٹین سکسٹی ون میں ڈاکٹر آئی ایس اسمانی صاحب بہت ایک پی ایس ڈی آٹامک فیزکس میں تھے لیکن وہ بیورکرات بھی تھے انڈین سورویس میں تھے اور وہ پاکستان کے بہت اچھے ایڈمیسٹریٹر تھے وہ پھر چیئرمن بنے اٹامک انرجی کمیشن کے نائنٹین سکسٹی ون میں اور سکسٹی ون سے سیونٹی ون تک وہ دس سال اٹامک انرجی کمیشن کے چیئرمن بنے اور اس وقت اٹامک انرجی کمیشن کے باقی سارے پروگرام جو ہیں جس میں زیادہ جو بیسس تھا وہ سیف اپٹیکیشن آف نیکلئر ٹکنالوجی تھا تو اس میں انہوں نے ایگری کلچر سنٹر بنائے انہوں نے میڈیکل سنٹر جو کینسر کے علاج کے تھے وہ بنائے اور انہوں نے نیوکلئر پاور پلانٹ جو بجلی بنانے والا پلانٹ تھا کراچی میں وہ لکوایا تو یہ اوبرال پروگرام اور بہت امپورٹنٹ سنٹر جو نیوکلئر ریسرچ کے لیے تھا وہ نیلور میں اسلامباد کے قریب پنسٹیک کے نام پاکستان انسٹیشوٹ آف نیوکلئر سائنس اور ٹکنالوجی اسٹیبلش کیا تو نائیٹین سیونٹی ون میں پھر جو بھٹو صاحب جو تھے وہ بنگلہ دیش بننے کے بعد یہاں کے وہ ہیڈ بن گئے اور انہوں نے پھر نیوکلئر سائنس کو کافی فروغ دیا تو نائیٹین سیونٹی فور میں جب انڈیا نے نیوکلئر ایکسپلویزن کیا تو اس وقت ہمارا تو سارے پروگرام نیوکلئر پیسفل پروگرام تھے لیکن نیوکلئر سائنٹس اور انجینرز ہمارے ٹرین تھے ہائیس لیول پی ایسٹی لیول تک تو اس وقت پھر ڈاکٹر آئیو اسمانی صاحب کو چینج کر کے منیر احمد خان صاحب کو چیئرمن اٹامک نیوکلئر سائنٹس کا بنایا گیا ہائیس رپورٹس ہوتی ہیں تو وہ چونکہ ہیڈتے ہیں ان کو سارا کوئی پتا تھا تو اس لیے انہوں نے اس طرف بھی بسیکلی شروع کر دیا ایک میٹنگ انہوں نے ملتان میں بلائی نائیٹین سیونٹی ٹو کے شروع میں سائنٹس سارے پاکستان کے نیکلئر سائنٹس اور یونیورسٹیز کے وہاں ملتان میں ایک میٹنگ اس میں انہوں نے انڈیکیٹ کیا کہ ہم نیکلئر سائنٹس کی طرف جائیں گے اس کے بعد سیمٹی فائیو میں پھر یہ مسئلہ ہوا تو ڈاکٹر ایکیو خان صاحب جو ہالینڈ میں ایک سپیشل فیول جس کو ان رچ فیول ہے اس میں ان کا کمپنی میں امپلائے تھے ان کا تجربہ تھا انفرمیشن تھی اور انہوں نے پھر بوٹو صاحب کو لکھا کہ ایک اگر فرانس نے یہ ہمیں ویڈراؤ کر لیا ہے تو یہ ایک دوسرا راستہ ہے یورینیوم کو انڈرچ کرنے کا ایٹم بم کے لیے یوز کرنے کا تو اہم میرا اس میں ایکسپیرینس ہے دو بوٹو صاحب نے ان کو ایزر بڑایا تو پھر یہ لبارٹی جو ہے کی ایرل شروع ہوئی اس میں پھر ان کا یہ کام تھا کہ جو وہاں کا ایکسپیرینس تھا یورینیوم کو انڈرچ کرنے کا جو کہ ایٹم بم میں استعمال ہونا تھا وہ انہوں نے وہاں پھر ساری کی ایرل لبارٹی بڑایا وہاں پھر ادھر ایٹم بم میں استعمال ہوا موسیقی